ایک ہوتا ہے شمسی نظام ایک ہوتا ہے قمری نظام ہمارا جو عبادت کا معاملہ ہے ہماری زکاة ہیں حج ہے زکاة ہے روزیں ہیں بڑی گاتیں ہیں بڑے دن ہیں یہ سالک کیا ہوتے ہیں یہ قمری نظام ہوتے ہیں ہم چاند کو دیکھ کر اپنے معاملات کرتے ہیں تو اس حساب سے جو ہجری سال جو ہے اس سے اسلامی سال کہتے ہیں وہ شروع ہوتا ہے یکم محرم سے ٹھیک ہے باقی اس کے علاوہ اگر آپ شمسی نظام کو دیکھیں تو یہ جو دن اور رات بدلتے رہتے ہیں کبھی دن چھوٹا ہوتا ہے کبھی رات بڑی ہو جاتی ہے کبھی دنوں برابر ہو جاتے ہیں یہ سب سورج کے معاملات ہوتے ہیں تو یہ سے کہتے ہیں ایسیویں سال تو آج دسمبر کا مئیمہ ہے اور تاریخ ہے انیس اور سن حسن ہے دو ہزار بائیس تو آج سے بارہ دن کے بعد سال شروع ہونے والا ہے نیا وشنے جنہوں میری ملاقات ہوئی حضرت قبلہ مفتی محمد ابراہیم خادر صاحب دامر قدم العالیہ تو انہوں نے مجھے ایک میسج دیا کہ اگر آپ یہ کہہ دیں تو مجھے ان کی تجویز بڑی اچھ جائے میں نے پہلے ہی حرص کے اگرچہ ہمارا سال جو شروع ہوتا ہے وہ محرم میں ہوتا ہے لیکن یہ بھی اس لیے ہمارے معاملات چلتے ہیں کلوزنگ وغیرہ آئیے جو معاملات ہو چلتے ہیں تو انہوں نے میں یہ ایک تجویز دی کہ آپ بھی کہیں تو میں ان کے حکم پر عمل کرتے ہوئے کہ مجھے بھی اچھی لگی تجویز کہتے ہیں کہ تھرڈی فرسٹ نائٹ کو لوگ اس قدر طوفانے بدتمیز قائم کرتے ہیں کہ لوگوں کی نیدے اڑا دیتے ہیں آتش بازی اور موٹسکل سے سلنڈر نکال کے چلانا اور لوگوں کو شور میں مطلع کرنا یہ بہت ہی اچھی چیز نہیں ہے بلکہ بہت ہی پکڑ والی چیز تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہمارے ہاں سکھر میں ہم نے شروع کر دیا ہے کہ جیسے ہی اکتکس دسمبر کو رات کو بارہ بچتے ہیں اور نیا دن آنے والا ہوتا ہے بارہ وجہ کے بعد تو ہماری مسجدوں سے نعرہ تقبیل نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثے وغیرہ کے یہ نعرہ لگتے ہیں اس کے بعد چل اشار قصد ابودشت کے پڑھتے ہیں تو اگر ایسا کر دیا جائے کہ ہمارے محلے کی مسجدوں میں اگر بارہ وجہ جیسی بارہ وجہ اور نیا سال شروع ہو تو ہم اس سال کو اس طرح منائیں اس کی ادعاء اور اس کا استقبال ہم اس طرح کریں تو اس ذکر کی برکت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ برکت فرمائے گا تو میری ایک گزادش ہے اور جتنی بھی تنظیمات ہیں دینی سیاسی جو بھی ہیں اگر میری اس بات کو وہ پسند فرمائیں تو اس کو رائش کریں ہر محلے میں جو مساجد ہیں وہاں سے اگر اس طرح ہو جائے تو کتنا چاہو گا تو یہ میری ایک گزادش تھی جو انہوں مجھے حکم دیا تھا وہ میں نے مجھے چھلکت جو میں نے عرف کر دی اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی باتیں سن کر اس پر عمل پر رہونے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدکا اشہدو اللہ الہ الا انت اصدق فرک واتو بلہتو